آج اس ویڈیو میں بات کی جائے گی کہ وائٹامن اے کے کیا فائدے ہیں اس کی کمی سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو زیادہ کھانے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور ہمیں روزانہ کا کتنا وائٹامن اے لینا چاہیے اور یہ وائٹامن اے کی ضرورت کن چیزوں کو کھانے سے پوری ہوگی یعنی زیادہ وائٹامن اے کن چیزوں میں موجود ہوتا ہے ناظرین ایک بات بتاتا چلوں کہ وائٹامن اے فیٹ میں حل ہونے والا وائٹامن ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتا اور فیٹ کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے گال بلیڈر کی پتے کی جن لوگوں کا پتہ رموو ہوا ہوتا ہے وہ وائٹامن اے کو پوری طرح سے ایبزورب نہیں کر پاتے اپنی خوراک سے پوری طرح سے وائٹامن اے حاصل نہیں کر پاتے اب میں بات کرتا ہوں وائٹامن اے کے بینیفٹس کی اس کے کیا کیا فائدے ہیں ناظرین وائٹامن اے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ نظر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے سفید موتیاں کالا موتیاں اور نظر کی جو دیگر بیماریاں ہیں ان میں وائٹامن اے کا بہت اہم کردار ہے یہ ہماری نظر کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ وائٹامن اے ہمارے امیون سسٹم کو بہتر بناتا ہے اور وائٹامن اے کینسر سے ہمیں بجاتا ہے وائٹامن اے وائٹ بلیڈ سیلز کو پریوڈیوز کرتا ہے اکثر ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہمارے وائٹ بلیڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں تو وائٹامن اے والی چیزیں کھانے سے وائٹ بلیڈ سیلز ہمارے پورے ہو جاتے ہیں ناظرین وائٹامن اے خسرے میں بہت کار آمد ہے یہ خسرے کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ وائٹامن اے کی کمی سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وائٹامن اے کی کمی سے بچوں کی گروت افیکٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وائٹامن اے کی کمی سے ہمیں رسپائی ریٹری ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے یعنی ہمیں چھاتی کا انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں نائٹ پلائنڈ نیس جن لوگوں کو رات کو نظر نہیں آتا وہ والی بیماری ہو سکتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹامن اے زیادہ کھانے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وائٹامن اے زیادہ لینے سے لیور کے مسئلے ہو سکتے ہیں جگر کے مسئلے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ہڈیاں بھربری ہو سکتی ہیں ان کی ڈینسٹی کم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا سینٹرل نروس سسٹم متاثر ہو سکتا ہے تو ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹامن اے ہمیں روزانہ کا کتنا چاہیے ہوتا ہے وائٹامن اے ہمیں 900 مائکرو گرام مل سی جی ہمیں اتنی وائٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ ضرورت ہماری کن چیزوں سے پوری ہوگی کن چیزوں میں کتنا وائٹامن اے موجود ہوتا ہے ناظرین وائٹامن اے ڈک لیور میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے بیف لیور میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کاف لیور میں جو بچڑے کا جگر ہوتا ہے بچڑے کی کلیجی ہوتی ہے اس میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے مچھنیوں میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے اس کے علاوہ چکن لیور جو مرگی کی کلیجی ہے اس میں بھی اچھی مقدار میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر گھر کی چیزوں کی بات کی جائے تو لہسن کے جوے میں اچھی مقدار میں وائٹامن اے ہوتا ہے اور سبز مرچ میں اچھی مقدار میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے ناظرین یہ تھی وائٹامن اے کے بارے میں شور سی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو